سندھ میں سیلاب کے باعث صورتحال بہت گمبیر ہے صوبے میں سیلاب نے پچاس لاکھ افراد کو متاثر کیا سترہ لاکھ سے زائد بے گھر ہو گئے تین سو اکتالیس افراد لکمہ یا جل بن گئے ایک ہزار سے زائد افراد زخمی ہیں دو لاکھ سنتالیس ہزار سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں چھائے لاکھ سے زائد خاندان متاثر ہو گئے سترہ سو چھاسٹ ریلیف کیمپس میں چاد لاکھ پچاسی ہزار افراد پناہ گزین ہیں وزیر اطلاع سندھ شرجی رنامیمن کا سندھ کے مختلف علاقوں کا دورہ میریہ سے باتشیت میں کہا کہ سندھ حکومت کی اولین ترجیح لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے اس طرح اب جو ریپورٹس ہوئی ہیں وہ ٹوٹل نمبر آف ڈیٹس سندھ بھر میں وہ 341 انجریز جو ہیں وہ ایک ہزار نو ریپورٹ ہوئی ہیں تیرہ آزار چھے سو بائیس لائیسٹ آف لاؤسز اپورٹ ہوئے ہیں چار لاکھ چوالیس آزار نو سو سکسٹی سیون جزوی گھر تباہ ہوئے ہیں اور دو لاکھ ستاسی آزار چار سو سنتالیس مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں ستائیس لاکھ اٹھانوے آزار آٹھ سو پچانوے اکر زمین اور فصلیں مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں چھے لاکھ اٹھالیس آزار چھے سو اکیس خاندان فیملیز متاثر ہوئے ہیں فورٹی نائن لیک ٹو تھاؤزن تری ہنڈرن سکسٹی جو ابھی جگ رپورٹڈ ہوئے ہیں جو لوگ وہ متاثر ہیں اور اسی وجہ سے انٹرنیشنل دونر ایجنسیز کو پوری دنیا کو پوری دیگر ممالک سے یہ اپیل حکومت حسن کی طرف سے اور وقتل آدم پاکستان کی طرف سے کی گئی ہے کیلئے آپ بڑھ چک کے اس ایک قدرتی آفت اور میں کہوں گا کہ یہ شاید ہسٹری میں اتنی بڑی قدرتی آفت کبھی نہیں آئی ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے